اسلام علیکم جی عید آ رہی ہے تو سپیشل ہیئر کٹ بھی میں نے کہا میں بتاتی چلوں بہت ہی ایزی ٹیکنیک ہے آپ گھر میں اپنی بچیوں کر سکتی ہیں آپ کو بھی کر سکتی ہیں تو یہ ہے جی ہمارا فائنل ہیئر کٹ اور عید آ رہی ہے کے لیے سپیشل یہ ویڈیو ہے ہیئر کٹ کی آپ ایزی اس کو فیدر ہیئر کٹ لیئر ہیئر کٹ جو ہے یہ کہلائے گی فیدر اور ویڈ لیئر ہے لیکن شارٹ نہیں کیا ہم نے لانگ میں ہے اور اس طرح سب سے پہلے پارٹیشن کر لینا ہے اور آپ نے کارڈ لائن بنانی ہے کارڈ لائن جو بنانی ہے ہم نے وہ کرنا ہے نوز کے پاس سے فرسٹ کٹنگ کریں گے اس کو لیتے ہوئے ہم ترچا ہاتھوں کو ترچا اور جو سیزر ہے ہماری اس کو ترچی ہی ہم یوز کریں گے اس طرح ترچا مطلب ہاتھوں کی ڈائریکشن انگلیوں کی ڈائریکشن سمجھنی ہے آپ نے اور پھر سٹیپ بے سٹیپ آپ نے بڑھتے جانا ہے فرسٹ جو سٹارٹ ہوتا ہے جو بیک سے نہیں کٹنگ کی جاتی فرسٹ ہمارا نوز ایریا جو فرسٹ پوائنٹ ہوتا ہے ہمارا نوز کی جو نپ ہوتی وہاں پر جو بالوں کو بلکل سریٹ فر پر پپ کارڈنا ہے اور اسی کو پھر جو ہے سیزر کو قوم کو اور آپ کی فنگر جہاں پر آپ قوم کے ذریعے قوم کے ذریعے کنگی کرتے ہوئے اور فنگر میں جاکے بالوں کو کیچ کرتے ہیں تو جو فنگر کی آپ نے ڈائریکشن رکھنی وہ ترچی سٹیپ بے سٹیپ اور پھر گائر لائن مطلب جو فرسٹ ہم نے لیئر کٹ کر لیا تھا آپ دیکھو یہ لیئر کٹ کر لیا اور اس کی پھر میں نے پیچھے بیک والے بال لینے اور جو فرنٹ لیئر کٹ تھا اس کو ساتھ میں اٹیش کر کے وہ ہماری گائر لائن بن جائے گی تاکہ ہمارے بالوں میں ڈیفرنس نہ آئے مطلب اوپر نیچے یہ ناوہ کہیں اوپر کر دیا کہیں نیچے کٹنگ کر لی تو فرق نہ آئے تو یہ گائر لائن ہماری کہلائے گی تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو ہے ہیر کٹ کرتے جانا ہے اور بالوں کو ویٹ کر لیا تھا اور یہ دو حصوں کی جو ہے کٹنگ میں دکھا رہی ہوں مطلب 2 پارٹ کیے تھے اس میں 4 سیکشن 5 سیکشن ویسے تو 16 بھی ہوتے 11 بھی ہوتے لیکن سیکشن اتنے بارک بارک نہیں لیئے گئے تو بہت ایزی جو ہے وہ اس طرح ہی ہیر کٹ ہوگا اور نوچنگ جو عام طور پر ہم لوگ نوچنگ کرتے ہیں اس میں وہ نوچنگ نہیں کی جائے گی ابھی جسٹ یہ ابھی لیئر کٹ کی ایک ہلکی سی شیف آئی اب اس کو فریش کرنا ہے ہم نے فریش کرنا ہے اور اس کو دیپ جو ہے لیئر فیدر کٹ وہ ہم نے دینا ہے تو نوچنگ ہم کس طرح کر رہے ہیں جس سیزر کو بڑے بڑے سیزر سٹاک لے کے بڑے بڑے کٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں تو سیزر کو پڑ پہلے کوم کوم کے بعد اب یہ برش سے نے سیٹ کیا جا رہا اس کو کوم دو تین مرتبہ آپ نے کرنا ہے اچھی طرح چیک کرنا ہے اور اس کے بعد اس طرح کٹنگ کرنی ہے اچھا جی یہ جو نوچنگ ہم کر رہے ہیں یہ اس کلائنٹ کی ہیر پر کر رہے ہیں یہ نہیں اتنی بڑی نوچنگ آپ نے عام کلائنٹس کے ہم نہیں کر سکتے بالوں پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بال کتنا زیادہ ہیوی بال ہے ٹھیک ہے تو اس حساب سے جو ہے نوچنگ کی جاتی ہے تو اس کا بال ماشاءاللہ اتنا کٹنگ ہونے کے بعد بھی نیچے جب دیکھا تو لگ رہا تھا کہ سارے بال کٹ ہو گئے اور جب سر پر دیکھا تو ماشاءاللہ ابھی بھی بال تھا تو ہم نے اس کو نوچنگ جو کی ہے بڑے بڑے جو ہے کٹ لگائے ہیں ٹھیک ہے اور یہ سیٹنگ کر لی ہے سیٹنگ سمین کہ ابھی جسٹ آپ کو لک ایک دکھایا جا رہا ہے کہ یہ ہیئر کٹ ہے ابھی فرنٹ پہ انہوں نے کہا تھا کہ بی بی ہیئر کٹ کرنا ہے اور فرسٹ جو ہے آپ نے جو سٹیپ لینے وہ نوز تک لینے سیکنڈ جو سٹیپ ہوگا وہ اس سے بڑھتا جائے گا فیلہ لونگ 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 جو ہے لیئر ہیئر کٹ کریں گے اگر سٹارڈ میں آپ نے شوٹ ہیئر کٹ کر دیا ہے اور کلائنٹ کہہ رہا ہے بال نہ چھوٹا ہوتا پھر کہاں سے بال ہم لائیں گے تو ویسے لیئر کٹ جو ہے فیدر کٹ ہے لیئر کٹ ہے فیدر کٹ میں تھوڑا سا میسپیس مل جاتا ہے لیئر جو اصل لیئر کٹ ہے اس میں بال شوٹ ہوتا ہے دیکھیں تو آپ نے کہا کرنے اچھا نوز نوز کی جو اس ایرے سے لے کے جو گائیڈ لائن ہوگی نوز کا ہو گیا نوز پہ جب آپ نے فرسٹ آرٹ تو ہمارا وہی ہوتا اس کے بعد جو جتنی بھی ہم نے لیئرز کٹنگ کرنی ہے بالوں کے سیکشن لینے ہیں سٹیپ لینے ہیں تو وہ تقریباً ایک سے ڈیرھ انچ کا فاصلہ ہوگا ایک انچ کا ہوگا ابھی یہ آپ کو دل لگ رہا ہے کہ ہیر کٹ ہو گیا ہے نہیں جی ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ابھی ہم نے کرنا ہے ان کا فرنٹ پہ ان کی مطلب کہہ رہی تھی کہ بلکل بیبی لک دیں دیں فرنٹ پہ جو ہے نا پاپ ٹائپ کچھ کٹنگ کر دیں تو یہ لیئرز آپ دیکھ سکتے ہیں بغیر سیٹنگ کے کوئی ڈرائر نہیں کیا کوئی ڈرائر نہیں کیا کچھ بھی نہیں اور پھر بھی کتنی لیئرز شو ہو رہی ہیں سبردستہ یا کٹ ہو گیا ابھی جی فرنٹ پہ ہم لیں گے یہ لیں گے ایرو شیر میں میں درچہ تھوڑا سا کٹنگ کریں گے آچھا بالوں میں ویو دیکھ لیجئے گا ویو جو ہے وہ تھرٹی پرسنٹ بالوں میں ویو ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگر یہ بال بہت میں آئی برو تک کٹنگ کرتی ہوں تو بال بالکل اوپر چڑھ جائے گا چلا جائے گا ٹھیک ہے تو بال سمٹ جائے گا تو جب ایسا ہوگا تو پھر بہت برے لگیں گے ایسے لگیں گے جیسے کسی بچوں نے کار دیا تو ایسی کنڈیشن میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ کی لیش مطلب لیش سے تھوڑا سا نیچے دیکھ لیں آپ کی فنگرز کو تھوڑا سا ترچہ رکھا تھا اب بالوں کو سیٹ کر لی اب ہمارا ہیر کٹ اب ہی ہمارا فائنل نہیں ہوا اب پھر سے ہم بالوں کو چیک کریں گے بار بار قوم کرنی ہے بالوں کو بار بار آپ نے چیک کرنا ہے کہ اوپر نیچے سٹیپ نہیں ہو گئے کوئی لٹ کوئی لیئر رہے تو نہیں کیا کٹنگ والی تو اور ساتھ ساتھ میچ کرتے جانا ہے کہ آپ کی مطلب دونوں سائیڈوں کا ہیر کٹ ہے وہ فرس لیئر سیکنڈ تھرڈ فورت تو وہ آپس میں میچ ہوتی ہے کہ اوپر نیچے ہیر کٹ ہو گیا ایسے ہیرز جن میں ویو ہو تو ان کو بہت زیادہ ڈیپ جو ہے ویٹ نہیں کرنا ہم نے اب سبھی بالوں کو ہم بیک کر لیں گے بیک کیا کریں گے بیک ہم نے فریش کرنا ہے ہم نے کٹنگ کو چھیڑنا نہیں ہے فریش مین کہ آپ نے بار بار قوم کرنی ہے بار بار چیک کرنا ہے جہاں سے نو کے باہر ہوں آپ کو لگ رہا ہو کہ ان بیلنس ہے وہاں سے آپ نے سٹریٹ کرنا ہے اب میں سٹریٹ نہیں کر رہی ہوں یو اور وی مطلب میرکر جو سائٹ سے بال لے کر رہی ہوں ان کا ایکوال کر رہی ہوں اور آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ آپ کی ڈیریکشن بالوں کی آپ نے میرکر کیا ہے وہ وی شیب میں آیا ہے کہ یو میں آیا ہے اب یہ نہیں کہ وی میں آ رہا ہے اور آپ پکڑ کے آپ نے یو کر دیا تو جب فسٹ پہ سارے بال سامنے لے کر آئیں گے تو وہ لیئرز ختم ہو چکی ہوں گی صرف ائر ٹو ائر کا پار یا نوز ایلیا کی لیئر جو ہے وہ چھو ہو رہی ہے تو جی پہلے سب سے پہلے کٹنگ سے پہلے آپ نے جب کٹ کرنا ہے تو پہلے لانگ میں کیجئے پھر آپ کو جتنا بھی شورٹ چاہیے آپ شورٹ کرتے جائیں ویڈیو پسند آئیے ہو تو لائک کر دیجئے گا لنک کو شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب اور میرے دوسرے چینل پر بھی ویزر کیجئے گا فریز سیلون ایڈیوکیشن بائی فائطنہ کے نام سے اپنا خیارت کیے گا اللہ حافظ